اسلام علیکم دوستو دوستو آج کا جو بزنس آئیڈیا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس پروڈکٹ سے آپ اتنا پیسہ کما سکتے ہیں متلف طریقوں سے اس پروڈکٹ سے آپ کئی طرح کی چیزیں نکال کر فروخت کریں گے دوستو استعمال شدہ ٹائروں سے آپ ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں کما سکتے ہیں مگر کیسے کمائیں گے کیا طریقے کار ہے سب کچھ بتاؤں گی دوستو گاڑیوں کے ایسے ٹائر جو اپنی عمر پوری کر چکے ہوتے ہیں اور سالہ سال چلنے کی وجہ سے گس جاتے ہیں اور بیکار ہو جاتے ہیں لیکن امومن بیکار نہیں ہوتے اور آپ لوگوں نے صرف نئے ٹائروں کا بزنس دیکھا ہوگا اور نئے ٹائروں سے اگر لوگ لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں تو دوستو میں آپ کو کچھ ایسے طریقے بتاؤں گی کہ آپ گھر بیٹھ کے مشینری لگا کے لاکھوں روپیہ کما سکتے ہیں وہ بھی مہانہ اور ڈیمانڈ اس کی اتنی ہوگی کہ جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ آپ کا مال خود اٹھا کے لے کے جائیں گی اور آپ کو ایڈوانس میں پیسہ دے کے جائیں گی اور پھر وہ آپ سے مٹیریل اٹھائیں گی ایسا وزنس کون نہیں کرنا چاہے گا تو دوستو اس ویڈیو میں میں پوری تفصیل بتاؤں گی اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو یہ مشینری کہاں سے ملے گی کتنا سرمایہ چاہیے ہوگا اور جگہ کتنی درکار ہوگی کیونکہ یہ ایک بہت بڑے لیول کا سیٹ اپ ہے کہ اگر آپ گھر میں کریں گے تو آپ کو جگہ کتنی درکار ہوگی مشینوں کو چلانے کے لیے بجلی کا کنیکشن کون سا چاہیے ہوگا اور کتنے افراد اس بزنس کو رن کرنے کے لیے ایسا لیبر چاہیے ہوگے یہ ساری انفرمیشن آپ کو اسی ویڈیو میں دوں گی نمبر ایک ایک ٹائر میں جو سٹیل ہوتا ہے وہ پچیس پرسنٹ ہوتا ہے نمبر دو ربڑ ہوتی ہے اور نمبر تین فائبر اور نالون جو کہ پندرہ فیصد ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو ٹائروں سے نکال کر الگ الگ قیمتوں پر سیل کیا جاتا ہے دوستو بات کرتے ہیں استعمال شدہ ٹائروں سے پیسہ کیسے کمائیں گے اور وہ کن طریقوں سے کمائیں گے نمبر ایک آپ ایک عدد ٹائر مشین لائیں آپ کو برنت روڑ لہور ستر سے اسی ہزار پے میں مل جائے گی ٹائر کو ایک سائیڈ سے کٹیں اور یہ آپ لوگوں کو مختلف پلیٹ فارم جیسے کے جو جوتے مینیفیکچننگ کرتے ہیں موٹر سائنکل کی جو ڈرمز روڑ ہوتی ہیں ٹائروں میں استعمال ہوتی ہیں آپ وہ بھی بنا کے مختلف بائیک پارس والی شاپس پہ سیل کر سکتے ہیں نمبر دو ایک عدد شیلڈر مشین لائیں جو آپ کو برنت روڑ لہور سے ہی ملے گی تقریباً ڈیر لاکھ کی رینج میں مل جائے گی آپ ٹائروں کو اس مشین میں ڈالیں تو مشین اس کو کرش کر دے گی لو یہ آپ کا ربردانہ تیار ہے اس کو بلیک کاربن بھی بولتے ہیں یہ آپ کا بہت ہی مہنگا سیل ہوگا کہاں سیل ہوگا پاکستان کی جتنی بھی ٹائر بنانے والی کمپنیاں ہیں وہ آپ سے یہ راہ مٹیریل خود آکے لے کے جائیں گی اور پیسے آپ کے ہاتھ میں دے کے جائیں گی اور اگلا مال اٹھانے کے لیے اڈوانس آپ کو دے کے جائیں گے پر شرط یہ ہوگی ان کی کے مال آپ جتنا بھی تیار کریں گے وہ آپ انہی کو دیں گے نمبر تین آپ لوگ شیلڈر مشین کے ساتھ ایک عدد ٹائر گرینڈر مشین لائیں اور ربردانے کو پیس کر اس کا پورڈر تیار کریں اور اس پورڈر کو آپ کسی طرح چائنہ ایکسپورٹ کریں کیونکہ کرونا سے پہلے چائنہ امپورٹ کر رہا تھا اس پورڈر کو پاکستان سے کرونا آنے کی وجہ سے اس میں تھوڑا سا مسئلہ آیا تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ امپورٹ نہیں کر سکتے تھے لیکن ابھی پاکستان میں دوبارہ سسٹم شروع ہو گیا ہے کہ اب جتنا بھی ٹائروں کا نائلون سے ربردانہ یا پورڈر بنائیں گے وہ امپورٹ کریں گے اور اچھی خاصی اماؤنٹ میں وہ خرید رہے ہیں پاکستان سے تو بس پھر پیسہ ہی پیسہ ہوگا آپ لوگوں کے پاس اگر آپ لوگوں کا چائنہ کے ساتھ کسی قسم کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے آپ کی آنے والی سات نسلیں بیٹ کر کائیں گی کیونکہ چائنی لوگ اس ربرد سے بہت سی چیزیں بناتے ہیں ٹائلز گھروں کی چھتے فرش پر بچھانے والے کارپیٹ اور سڑکوں پر ان کی انٹیں بنا کر استعمال کر رہے ہیں تو پاکستانیوں اگر آپ بھی اس کی ٹائلز بنا کر فروخت کرتے ہیں تو آپ مہانہ لاکھوں نہیں کروڑوں کما سکتے ہیں جو کہ ابھی تک پاکستان میں کسی نے بھی نہیں کیا تھوڑی سی محنت اور آئیڈیا ہونے کی وجہ سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں کہ آپ یہ کام کیسے کریں گے دوستو پاکستان میں ان ٹائلوں کی بہت بڑی انٹریسٹری بن سکتی ہے اگر اس کو کوئی کرے تو جس کی وجہ سے یہ سکول کالج کے پلے گرونڈ جن کے فرش کو ماربل کے طور پر اور پارکوں میں لگوائے جا سکتا ہے اور اس کی لائف اچھی ہوگی اور اس کی سیل بھی اچھی ہوگی آپ ٹائلز خریدیں ان کو رپیئر کریں اور پھر ان ٹائلز کو نئی لک دے کر سیل کر دیں اس سے آپ کو ایک ٹائل پر تقریباً 80 فیصد منافع ہوگا آپ چمڑے کے جوتے بنانے والی فیکٹریوں کو بھی اپنا مال دے سکتے ہیں آپ دیگر کاری گھر رکھیں اور ٹائروں کے سٹور والے جوتوں کی فیکٹری بنا کر بھی آپ لاکھوں کما سکتے ہیں یہ تو ہو گیا جو آپ ربر سے چیزیں بنائیں گے اب جو اس میں سے سٹیل نکلے گا وہ کہاں پہ آپ سیل کریں گے یا کسی بھی آئرن فیکٹری کو سیل کر سکتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں سے خود ہی مال اٹھائیں گے دوستو آپ بات کرتے ہیں استعمال شدہ ٹائروں سے پیسہ کمانے کے تمام تر طریقوں کی نمبر ایک آپ ایک ٹائر کٹنگ مشین لائیں جو آپ کو برنٹھ روڑ لہور سے پچاس سے ساٹھ ہزار تک مل جائے گی ٹائرز کو ایک سائر سے کٹے اور دوسری سائر سے ٹائر کا سراخ ٹائر سے ہی بند کر دیں تو دوستو آپ کا ٹپ تیار ہو جائے گا ان کو آپ بزار میں سیل کر سکتے ہیں نمبر دو آپ لوگ ایک شیلڈر مشین لائیں جو آپ کو برنٹھ روڑ لہور سے تقریباً اسی ہزار پے کی رینج میں مل جائے گی آپ ٹائروں کو اس میں ڈالیں اس کو کرش کر دے گی اس طرح آپ کا روڑ دانہ تیار ہو جائے گا اس کو بلیک کاربن بھی بولتے ہیں یہ آپ کا بہت مہنگا سیل ہوگا کہاں سیل ہوگا آپ لوگ شیلڈر مشین کے ساتھ ایک عدد گرینڈر مشین لائیں روڑ دانے کو پیس کر اس کا پورڈر تیار کر لیں اس پورڈر کو اگر آپ کسی طرح چائنہ ایکسپورٹ کریں پھر تو پیسہ ہی پیسہ ہوگا کیونکہ چائنی لوگ اس پورڈر سے بہت کچھ بناتے ہیں کیا کیا بناتے ہیں ابھی چوتھے نمبر والے پوائنٹ پر لوگوں کو سمجھ آ جائے گی نمبر چار چائنی اور امریکی استعمال شودہ ٹائروں کے پورڈر سے گھروں کی چھتے جن کے فرش پر بچھانے والے کارپیٹ دیواروں کی کوٹنگ اور سڑکوں پر ان کی انٹے بنا کر استعمال کرتے ہیں لہٰذا پاکستانیوں آپ لوگ بھی زیادہ نہیں تو کم از کم ٹائروں کے پورڈر سے مختلف کلرز ڈال کر ٹائلیں ہی بنا لیں کیونکہ ابھی تا کسی بھی پاکستانی نے نہیں بنائی یقین کیجئے دوستو پاکستان میں ان ٹائلوں کی بہت بڑی انڈرسٹری ہو سکتی ہے اگر کوئی اس کو کرے تو یہ سکول اور کالج کے پلیگرانڈ جن کے فرش اور مولز اور پارکوں میں لگوایا جاتا ہے تو دوستو ٹائر کٹنگ مشین لائیں اس سے آپ مختلف سائز کے خوبصورت گملے بنا کر نرسری والوں کو سیل کریں یا ایک پوائنٹ پر رکھ لیں لوگ آپ کے پاس ان کو خریدنے کے لیے خود آئیں گے تو ایسے بھی آپ کو کافی پروفٹ مارجن مل سکتا ہے آپ استعمال شدہ ٹائر خریدیں ان کو رپیر کریں اور پھر انہ ٹائروں کو نیو لک دے کر پھر سیل کر دیں اس سے آپ کو ایک ٹائر پر تقریباً اسی فیصد منافع مل سکتا ہے آپ ایک ادھر کٹر خرید لیں اس کٹر کی مدد سے ٹائر کاٹ کر جوتوں کے سول بنائیں اب آپ کی چپل مارکٹ میں سیل کے لیے تیار ہے اس کے علاوہ سول بنا کر اب چمڑے کے جوتے والی فیکٹریوں کو بھی دے سکتے ہیں یا آپ دو کاریگر رکھیں ٹائروں کے سول بنانے والی جوتوں کی فیکٹری بنا کر بھی آپ لاکھوں روپیہ کما سکتے ہیں آپ سائنکل موٹر سائنکل اور کاروں وغیرہ کے ٹائروں سے آپ فنیچر تیار کریں یہ آئیڈیا بھی بالکل یونیک ہے آپ کا یہ فنیچر سو سال تک خراب نہیں ہوگا آپ ان ٹائروں سے پالتو جانوروں کے بیٹ بنا سکتے ہیں پرندوں کے گونسلے یا پنجرے بنا سکتے اور اپنی پسند کا منافع کما سکتے ہیں آپ اس سے بچوں کے کھلونوں کے علاوہ جولے بنا کر بھی پیسہ کما سکتے ہیں دوستو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پرانے ٹائروں سے پیسہ کمانے کی چند آئیڈیا پسند آئے ہوں گے تو دوستو اس طرح کے مزید کاروباری بزنس آئیڈیا کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں وہاں آپ کو لو انویسٹمنٹ اور ہائی پروفٹ بزنس آئیڈیا دیکھنے کو ملیں گے امید کرتی ہوں آپ کو آج کا بزنس آئیڈیا ضرور پسند آیا ہوگا تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں